ہی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آپ سب کی دعاوں سے ہم بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہے اینڈ ویلکم بیک ٹو دی آئیشہ و لوگ تو گائز آج ہم بنانے والے ہیں چکن چلی جو کی بہت فیمس ہے اور اس کی بہت ایزی ریسیپی ہے تو چلیے ہم آج بناتے ہیں چکن چلی گائز ہم نے دو گرین چلیز لی ہے اور یہ بندگو بھی لی ہے کٹ کر لی اس کو شملا مرچ لی ہے ایک بڑی سائز کی یہ ٹومیٹو سوس ہے تھوڑا چلی سوس ہے اور دو انین ہے اور یہ جنجر گرلک پیسٹ ہے جسے ہم نے تھوڑا کرش بھی کر لیا ہے اور یہ وینگر ہے اور یہ سویا سوس ہے اور ہم نے جو چکن تھا اسے فرائے کر کے رکھ دیا ہے تو گائز ہم ایک پین میں آئل گرم کر کے اس کے اندر چلیز دال دیں گے اور اس کے بعد میں اس کو اچھے سے ہلائیں گے پھر اس کے بعد جو ہمارے ویجی ٹیبلز ہیں جو ہم نے کٹ کر لیے تھے چوپ کر لیے تھے وہ ڈالیں گے تو ہم نے سٹارٹنگ میں ڈالا انین اسے ہم تھوڑا روست کر لیں گے مطلب اس کو ایک دم ہلکا ہلکا کرنا ہے روست کرنا ہے اسے زیادہ بھی نہیں کرنا ہے نیتو اس کا پورا مزہ خراب ہو جاتا ہے تو دیکھو ہمارا انین بھی ہو گیا ہے پھر اس کے بعد ہم نے ڈالا جنجر گرلک پیسٹ ہے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور اس کا جو کچھی جو سمیل ہے وہ چلی جائیں گی تو تب تک ہلانا ہے اس کو پھر اس کے بعد میں ہم ہمارے ویجی ٹیبلز دالیں گے ویجی ٹیبلز کو زیادہ پکانا نہیں ہے نہیں تو وہ اچھی نہیں لگتی اس کا جو کرنچی والا فلیور ہے وہ تھوڑا رہن دینا پھر اس کے بعد جو ہم نے شملہ مرچ کٹ کی تھی ایک بڑی سائز کی لیتی میں نے اس کو کٹ کر لی تھی تو شملہ مرچ ہم اس کے اندر دال لیں گے اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے اور پھر اس کے بعد میں جو بند گوبی تھی وہ بھی ہم اس کے اندر دال دیں گے اس کو اچھے سے ہلاتے رہنا ہے اور اس کو زیادہ پکانا نہیں میں تو وہ ٹھیک سے مطلب اس کا ٹیسٹ انہینس نہیں ہوتا اچھی لگتی نہیں ہے وہ تو یہ ہماری پتہ گوبی بند گوبی جو بھی آپ بولتے ہو اسے وہ ڈالنا ہے اس کے اندر اور اس کو اچھے سے ہلا لیں گے پھر اور گائز ہم یہ تھوڑا گریوی والا بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے تھوڑے ویجیٹیبلز بھی زیادہ لیا ہے اس کے اندر اور ہمارا جو چکن تھا وہ ہاف کے جی کے قریب تھا اور پھر اس کے بعد میں ہم جو ہمارے ساؤس ہے جیسے یہ میں نے ٹومیٹو ساؤس دال دیا تھوڑا سا پھر اس کے بعد ہم ڈالیں گے چلی ساؤس یہ ہمارے چلی ساؤس ہے یہ ہم نے چلی ساؤس ڈال لیا سارے ساؤس اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد سویا ساؤس بھی ڈالیں گے وینگر بھی ڈال کے اس کو اچھے سے ہلا لیں گے یہ ہم نے سویا ساؤس بھی ڈال دیا اس میں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے گائز اور یہ وینگر بھی ڈال دیا اس کے اندر آپ وینگر سکپ بھی کر سکتے کیونکہ کوئی کوئی لوگوں کو ایسے وینگر کھانا پسند نہیں ہوتا ہے پر جو ڈھابا سٹائل یا پھر ہوتیل سٹائل میں ہے تو وہ ڈالتے ہی ہے پھر یہ ہم نے تھوڑا کان فلور لیا تھا اسے پانی کے اندر گھول لیا تھا تو ہم گریوی والی بنا رہے ہیں اس لئے ہم نے کان فلور بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے پانی کے اندر گھول کے اس کے بعد ہم ہم ہمارا جو چکن تھا فرائیڈ چکن وہ چکن اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے اندر تھوڑا سالٹ بھی ڈالیں گے کیونکہ چکن کے اندر مطلب ہم نے سالٹ ڈالا تھا لیکن جو گریوی ہے اس کے اندر تھوڑا سا سالٹ ایڈ کرنا پڑے گا اور پھر اس کو اچھے سے ہم ہلا لیں گے اور گائز یہ جو میرے ٹومیٹو سوس اور جو چلی سوس ڈالا ہے اس کے اندر یہ ہوم میڈ ہے میں نے کوئی مارکیٹ سے پرچیس نہیں کیا یہ میرا اپنا خود کا بنایا ہوا ہے جو میں ہمیشہ بنا کے رکھتی ہوں فریج میں سٹور کر کے اسی سے ہم نے بنایا اور گائز دیکھو میری چکن چلی بن کے ریڈی ہو گئی ہے اور یہ پلیٹ میں میں نے نکال لی ہے سرپ کرنے کے لیے دیکھو اس کا لک کتنا اچھا آیا ہے کتنی امیزنگ لگ رہی اور کتنی فٹا فٹ سے بن جاتی ہے چکن چلی گائز اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو گئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ٹو مائی چینل بائی